موسیقی پرستود کرتا انڈیا's نمبر ون سربو وولٹیج سٹیبلائزر رکھے سب کنٹرول میں سربو کون سہ پرائیو جک آئی ایمی صاحب آباد غازی آباد انسی آر ٹوئنٹی سیونی ایرز ایکسلنس ان ہائر ایڈکیشن ریپسی ایم رجیش پاٹک کا بڑا بیان کا عوید مدرسوں کے خلاف ہوگی کھڑی کاروائی مانتا پراد مدرسوں کو بہتر بنانے کی ہوگی کوشش گیان وپی کیس میں وارانسی کوٹ کا بڑا فیصلہ کوٹ نے شولنگ کی کاربن ٹیٹنگ کی بانگ ٹکرائے فیصلے کے خلاف سپریم کوٹ جائے گئے اندو پاکش سہارنپور میں پور امل سے آج اکبال کی بڑی مشکلے تین بیٹوں سمیت ایک انے پر مرزا پورتانے میں ترج ہوا ریپ کا کیس زمین کبزانے کے آرخ میں جیل میں بند ہے بیٹے اور ٹائن آپور میں پلکھوا وکاس پرادکرر کی کاروائی کاؤں لاکھان میں اوید پلوٹنگ کو بلڈوزر نکیہ دوسر قریب چالیس ہزار ورگ میٹر میں ہو رہی تھی پلوٹنگ داوی سرکار نے دی بیروزگاروں کو بڑی راہت یوکی ٹیپل ایس سی کی پرکشاہ میں ابھیارتیوں کو نہیں دینی ہوگی آبید انفیس آئیو سیمہ میں بھی چھو نمسکار میں ہوں تراخون ٹاسپورٹ بلٹن کشورات بڑی کبر کے ساتھ مزفنگر میں اوید ہتھیار کے ساتھ جس نے ایک شخص کو بیٹی کا چند دن منانہ پھاری پڑ گیا ہتھیار کے ساتھ ڈانس کا ویڈیو آر ایل پولیس نے ویڈیو کا سنگیال لیا پولیس نے آروپی کو گرفتار کر جیل پھیجا ہے تو بڑی کبر اس پاک کی سہارنپور سے جہاں بیٹی کا چند دن منانہ رہا ایک شخص اوید ہتھیار کے ساتھ ڈانس کرتا ہے ویڈیو آر ایل ہونے کے بعد پولیس پورے معاملے کی جاج پرتال میں جھٹ گئی یہ تصویر دیکھیں کس طریقے سے اوید تمنچے کے ساتھ ڈانس کیا جا رہا ہے حالانکہ پولیس پورے معاملے کی جاج پرتال میں جھٹی ہے یہ شخص اپنی بیٹی کے برتڑے میں تمنچہ لہرہ کا ڈانس کرتا دکھائی دیا سارنپور سے بڑی خبار پورے معلے سے حاج اکبال کی مشکلیں اور بڑی حاج اکبال کے تین پیٹو اور ایک انیپار کی اس ترج مرسا پور تھانے میں ترج ہوا مختمہ دشکن کا کی اس ترج تین او بیٹی پھائی پہلے سے سارنپور جیل میں بند گینگسٹر ایک زمین کمزانی اور ریپ کی آروپ میں بند پچاس ہزار کا اینامی حاج اکبال اب بھی بھی فرار آلیشان کوٹی سمیت ٹھائی سو کروڑ کی سمپتی ہو چکی سب آج اکی بیٹے جعوید آلیشان ابزال پر کی اس ترج پورے مل سے آج اکبال کی مشکلیں بڑی آج اکبال کے تین بیٹو پر ایک اور کیس ترج کیا کیا اور یہ کیس دشکرم کا درج ہوا ہے مرزا پور تھانے میں دشکرم کا کیس ترج تو پڑی خبر آپ کو بتا رہیں اس پک کی گینسٹرز زمین کبزانے اور دیپ کی آروق میں بند گازیباد میں سوسائٹی کی لفٹ میں فسے لوگ لفٹ میں بچی سمیت تین لوگ فسے آدھی گھنٹے تک کسی نے آواز نہیں سنی گھنٹوں کی مشکل کے بعد نکالا گیا باہر لفٹ پھر پسنے کی گھرٹا کے بعد دہشت نے سوسائٹی کے لوگ ستارت ویارستد پرائیوٹ سوسائٹی کا ماملہ بتایا جا رہا ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس پک کی سوسائٹی کے لفٹ میں پچی سمیت تین لوگ فسے حالانکہ کافی دیر تک فسے رہیے سب چلاتے رہے لیکن کسی نے آواز تک نہیں سنی حالانکہ کڑی مشکل کے بعد سب ہی کو باہر نکالا گیا بڑی خبر کشنگر سے نیزو سٹیٹ کی خبر کا سر دو واسوم بچوں کو رسی سے بات کر پیٹنے کا معاملہ پولیس نے معاملے میں کی سترج کیا آروپی کے گھر چھابہ بارکت کے لفتار کیا کبھار چلانے کے شک میں آروپی نے کی تھی بچوں کی پٹائی بڑی خبر آپ کو اتارے اس پک کی کشنگر سے نیزو سٹیٹ نے پرمکتہ سے یہ خبر دکھا اس کے بعد پولیس پورے معاملے کی تفتیش میں جھٹی تو نیزو سٹیٹ کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے کشنگر سے بڑی خبر دو ماسوم بچوں کو رسی سے بات کر پیٹنے کا معاملہ اس پوری خبر کو نیزو سٹیٹ نے پرمکتہ سے دکھایا پولیس نے کیس ترج کر کیس حالانکہ پورے اس سے معاملے میں جھٹی ہے آروپی کے گھر چھاپا مار کر گرفتاری کی گئی رائے بریلی کے زلہ اسپطال میں دوپر قریب ڈھائی بجے زہریلی گیس لیسا ہونے سے اپنا تھپری مچ گئے اچھارک مریضوں کے دم گھٹنے کے ساتھ ناگ گلے اور آنکھوں میں چلن ہونے لگی مریض دیواردار ہو یا پھر پیرامیڈکل سٹراف ہر کوئی بچاؤ کے لیے ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا چکستہ کرمیوں نے آرین فارن میں مریضوں کو کسی طرح سے بہا نکالا ڈی ایم سے اس سبھی ادھکاری موقع پر پہنچے جاج کی بات کہی حالانکہ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا کی زہریلی گیس کیسے لیوک ہوئی جاج اس پورے معاملے میں چل رہے ہیں سہارنپور میں مدرسہ چھادر کا شاملنس سے سنسنی تیرہ سال کی چھادر کی مدرسے میں پھندے سے لٹکی لاش ملی سی او انسپیکٹر موقع پر معاملے کی تفتیش پہ پولیس جھٹی تھانا مرزبور کے ڈھابا گاؤ کی یہ معاملہ ڈھابا گاؤ کا بتایا جا رہا ہے تو بڑی خبر آپ کو اتا رہے ہیں اس پک کی تیرہ سال کی چھادر کی پھندے سے لٹکی لاش ملی تو بڑی خبر آپ کو اس پک کی بتا رہے ہیں معاملے کی تفتیش پہ پولیس جھٹی پولیس پورے معاملے کی تفتیش میں جھٹی تو بڑی خبر اس پک کی آپ کو اتا رہے ہیں مرزبور کے ڈھابا گاؤ کا یہ معاملہ کاسکنز پہنچے ڈھابتی سی ایم رجیش پاٹک نے غیر مانتہ پرات مدرسو کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو غیر کانونی کاموں میں شامل ہے ان پر کڑی کاروائی کی جائے گی لیکن جو واسطوں میں ٹھیک ہے انہیں اور بہتر بنانے کی سرکار کوشش کرے گی تو مدرسو پر بولے رجیش پاٹک سروے ملے کر جس طریقے سے کئی زلوں میں ان کا کہنا ہے کہ جو مدرسے عوید ان پر کاروائی ہوگی اور جو صحیح سے چل رہا ہے سرکار ان کی مدد کرے گی آپ کو پتا ہے فرزی مدرسوں کو چنیت کیا جا رہا ہے اور جو واسطہ میں ٹھیک سے چل رہے ہیں ان کو اور بہتر کرانے کے لیے ہماری سرکار کام کرے گی اور جو غیر کانونی یا غیر کانونی گجویدھیوں میں سنلپت ہیں یا انے پڑھائی کے کوئی کاری کر رہے ہیں تو ایسے سبھی لوگوں کو ہم لوگ نیم کے انشار کڑی کاروائی کریں آبودھابی میں کاروباری کو حراست میں لینے کا ماملہ پرویڑ کمار شرما کے ماملے میں زلہ پرشاسن گمبھیر گوتم بندگر کے ڈی ایم نے ماملے کا سنگیا لیا نوڑا پولیس نے کاروباری پرویڑ کمار کا ستیعاپن کیا گریہ بیواغ اور دوتاواز کو ڈی ایم نے جانکاری دی آبودھابی میں گرپتار پرویڑ شرما کے ماملے میں زلہ دکاری سواس الوائی نے ایکشن لیا ہے نوڑا پولیس ستیعاپن کرا رہی ہے وہیں کاروبیواغ اور دوتاواز کو ڈی ایم کی طرف سے اس کے بارے میں چانکاری دیکھ گئی ہے پرویڑ کمار کہا تھا آبودھابی گھومنے کے لیے اس میں جو اس کا ہس بینڈ اس کو روک لیا گیا کیا ستر پرویڑ آیا ہے جنپد گوتام بودھنگر کے گرام حبیب پور کے پرابین شرما کا پریوار کو آبودھابی پولیس نے ڈیٹین کیا کر کے آپر گوتام بودھنگر کے کلیکٹیڈ ادھیوقت پریوار کے لوگ مجھ سے آ کر مل کر بتائے تھے ان کا یہ قطن تھا کہ یہ پریوار گھومنے باہر جا رہے تھیں تو گودابی میں فلائٹس ان کو چینج کرنا تھا وہاں کی پولیس نے ان کو ڈیٹین کیا ہے اور ان کا قطن ہے کہ کسی اور کو آئیڈنٹیفائی کرنے میں یہ اس وقت کو کوئی اور سوچتے ہوئے یا ایسے آئیڈنٹیفائی کیا گیا ہے اور اس معاملے میں لوکل پولیس سے بھی پرتال کرائی جاری ہے جو بکتی ہے پریوین شرما ہے ان کے چلتر ستیہ پر بھی کرائی جاری ہے ساتھی میں جو ایک منسٹر اف ایکسٹرنل اوہر سے ہمارے گرہ ویبھاگ ہیں اور دوتاواس ہیں ان کو بھی ان کے جو آویدن ہیں اور انہوں نے جو پراتنا پتر دیا ہے ان کو بھی آوشک کروائی کیلئے اگرسارت کیا ہے سر آپ کی طرف سے ایک انیشیوٹیو دیا جارہا ہے جیسے میں میں کہا کہ یہ گرہ ویبھاگ کو تتھا جو منسٹر اف ایکسٹرنل افیرس ہے ان کو اور بھارتی دوتاواس کو جو ان کے پریوار ہے ان کے دوارا جو پراتنا پتر دیا گیا ہے اس پراتنا پتر میں اولے کے تتھیوں کو اور ان کے پراتنا پتر کو ان کو اگرسارت کیا گیا ہے تاکی جو بھی نیمان صاحب لکھنپور کھیری زلے کے گولہ گنکر ڈاتھ ویدھان سباشر